السلام علیکم میں ہوں شفاق سیل آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو آج آپ کے لئے لے کر آئے ہوں خالص کھوئے والی برفی کس طرح سے آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں بزار سے بہتر ٹیسٹس کائے گا اور دوستو یہ جو برفی بنتی ہے خالص برفی آپ کو جانگر کافی حیرت ہوگی کہ یہ صرف و صرف ہم ایک یا دو چیزوں کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور اپنے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بس بزار میں جو برفی بنتی ہے اس کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو گھر کے اندر ہم سے بنایا نہیں جاتا مگر آج میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو کم سے کم دودھ سے بنائیں اور دو لیٹر سے دوستو اس کو بنائیں گے اور جو جو اس کے طریقہ کار ہیں اصل طریقہ اس سے کیا ہے یہ سب کا سب آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ اپنے گھر میں ایک زبردست قسم کی حلوائی سٹائل کی برفی بنا سکیں تو آج کی یہ جو ریسپی ہے یہ بہت زبردست ہونے والی ہے تو بینہ ٹائمز آئے کیے چلتے ہیں آج کی زبردست ریسپی کی طرف اور اس کو بنانا سٹارٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک کڑائی رکھیں گے دوستو چولے پر اور سمپل ہے یہ برفی بنانا اور دو لیٹر اس کے اندر فل فیٹ دودھ کا استعمال کرنا ہے تو دو دوستو فل فیٹ سے مراد یہ ہے کہ جس کے اندر پوری ملائی ہو پوری کریم ہو وہ والا دودھ آپ ڈیری والے لے لیں چاہے ڈبے والے لے لیں جو آپ کے پاس موجود ہو اور زیادہ بہتر ہے اگر جو آپ کے پاس بینس کا دودھ ہو اور وہ بھی خالص تو اس سے اتنی لا جواب برفی بنے گی کہ آپ کی سوچ ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کو عبال دلالینا ہے اور عبال دینے کے بعد اس کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے بس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر اس طرح سے چمچ چلاتے رہیں گے اور اس کا ڈرائی ہونے کا انتظار کریں گے تو دو لیٹر دودھ دوستو اگر جو آپ گھر کے چولے پہ بھی بنائیں گے پھر بھی تقریباً 20 سے 25 منٹ کے اندر یہ دودھ خوشک آپ کا ہو جائے گا اور ساتھی اس کے اندر ایک اور بھی چیز شامل کرنی ہے وہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا ابھی دیکھیں ماشاءاللہ سے جو دودھ ہے ہمارا دوستو وہ آدھا رہ چکا ہے اور آدھا اس میں سے خوشک ہو چکا ہے چلیں یہ دودھ ہمارا ہو چکا ہے تھک اچھا خاصا اور اب اس کے اندر شامل کر دیں دوستو سب سے پہلے شگر شامل کر لیتے ہیں جو کہ میرے پاس سے ایک کپ شگر کا وہ اس میں شامل کریں گے اور دوسری بات دوستو یہ کہ جب دودھ اس کنڈیشن میں آ جائے تو آپ نے جو فلیم ہے اس کو کم کر دینا ہے کیونکہ اس ٹائم پر آ کر یہ نیچے بہت لگتا ہے اس وجہ سے نیچے چپکتا بہت ہے تو اس ٹائم کا آپ نے خاص کیال رکھنا ہے اور جب اتنا دودھ ٹھیک ہو جائے گا پھر آپ نے اس کے سر پہ کھڑے ہو کے ہی برفی کو بنانا ہے اور جب آپ اس کے اندر شگر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے فلیم کو بھی میڈیم ڈو لو کر دینا ہے جب تک چینی کا جو کرسٹل ہے وہ اس میں سے ختم نہ ہو اگر جو آپ اس کو تیز آنچ پہ ہی پکاتے رہیں گے پھر چینی کا جو دانہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا اور وہ آپ کی برفی میں رہ جائے گا اور دوسری چیز دوستو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے جتنے ٹائم اس برفی کو پکانا ہے چینی ایڈ کرنے کے بعد تو کوشش یہ آپ نے کرنی ہے کہ اس میں عبال نہیں آنا چاہیے اس سے پہلے پہلے آپ نے پکانا ہے یعنی کہ اس سے اتنی آج رکھنی ہے کہ اس میں عبال نہ چلے ورنہ اس کا جو کلر ہے وہ بھی تھوڑا سا خراب ہو جائے گا تو برفی یہ ہماری تھوڑی سی جلدی بن جائے اس کے اندر میں شامل کروں گا آدھا کپ ملک پاورڈر کا جو کہ دوستو آپشنل ہے اگر جو آپ کو تھوڑی انسٹنٹ برفی بنانی ہو تو آپ اس کے اندر ملک پاورڈر شامل کر لیں اگر جو آپ کے پاس ٹائم ہو تو پھر آپ ملک پاورڈر کو اسکپ کر کے اس کو تھوڑا سا ڈرائی کر سکتے ہیں تو ملک پاورڈر سے ہوگا یہ کہ ایک تو اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا زیادہ وائٹ ہو جائے گا اور دوسرا برفی ہماری سیڈ جلدی ہوگی یعنی کہ ہمیں اس کو کک تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا اور ملک پاورڈر دوستو جو آپ نے اس کے اندر استعمال کرنا ہے وہ ملک پاورڈر جس سے گھر میں چائے بناتے ہیں نیڈو کا ہو ایوری ڈے کا جس کمپنی کا بھی آپ کے پاس موجود ہو آپ لے سکتے ہیں فل کریم ملک پاورڈر تو دیکھیں جب یہ تلے کو دوستو برفی چھوڑنے لگ جائے گی تو سمجھو آپ کی برفی ریڈی ہو چکی ہے اور آپ اس کی چھوٹی سی ایک بول بنا کے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر بول اس کی ہاتھ کو ناچے پکریو صحیح بن جائے چھوٹی سی بول تو آپ اس کو نیچے اتار لیں بس اتنا ہی کام ہے اس کو پکانے کا اور نیچے اتارنے کے بعد دوستو آپ نے ایک سے دو منٹ اس کو ٹھنڈا ضرور کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کے اندر الائچی پاورڈر ایڈر کرنا چاہیں تو کر لیں اور ذرا سا دوستو اگر جو آپ کو زیادہ ٹیسٹ فل برفی بنانی ہے تو آپ اس کے اندر کم سے کم دو چمچ دیسی گھی کے بھی آپ نے شامل کرنا ہے اور دیسی گھی کا دوستو فائدہ یہ ہے کہ آپ کی برفی ایک تو ڈرائی نہیں ہوگی دوسرا اس کا جو فلیور ہے ٹیسٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا تو تقریباً دو چمچ اس کے اندر میں نے دیسی گھی شامل کیا ہے اور آدھا چمچ الائچی پاورڈر بھی تو دیسی گھی بھی اس کے اندر اپشنل ہے اگر جو آپ کے پاس دیسی گھی نہ ہو تو آپ بناسبتی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں البتہ تیل کا استعمال آپ نے اس ریسپی کے اندر بلکل بھی نہیں کرنا اس سے ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اور دیسی گھی اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اچھی طریقے سے اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے سے پہلے ایک بات آپ نے میک شور کرنی ہے کہ جب برفی آپ کی اس کنڈیشن میں آئے تو ہلکی ہلکی سی اس میں ہیٹ لازمی ہونی چاہیے جب بھی یہ سیٹ ہوگی اور برفی دوستو آپ کی اس کنڈیشن میں آ جائے اور یہ بلکل تھنڈی ہو جائے تو پھر سمجھو کہ آپ کی جو برفی ہے وہ ابھی کچھی ہے آپ نے اس کو اور پکانا ہے تو جب اس کو میں ٹری کے اندر نکال رہا ہوں سانچے میں نکال رہا ہوں تو یہ ہلکی ہلکی سی اس میں ہیٹ موجود ہے اور اسی ہیٹ کی وجہ سے اس کے ہم پیسیز بھی بنا سکیں گے تو اس کو اچھی طریقے سے اوپر سے میں نے کر دیا ہے سیٹ اور کم سے کم اس کو چار سے چھ گھنٹے رکھیں گے اسٹیپ پر اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی کٹنگ کریں گے چلیں جی تقریباً چھ گھنٹے سے بھی دوستو زیادہ ہی ٹائم ہو چکا ہے اور یہ برفی ہماری ہو چکی ہے بلکل سیٹ اور اب اس کی کٹنگ کر کے اس کا جو فائنل لکھ ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اور جہاں تک دوستو بات ہے کہ دو لیٹر دودھ میں کتنی برفی ہماری تیار ہوئی ہے اس کا اگر جو آپ ویڈ دیکھتے ہیں تو یہ کم سے کم آٹھ سو گرام برفی ہے آٹھ سو گرام سے تھوڑی سی کم تو ایک لیٹر دودھ کے اندر اس ریسپی سے آپ کی چار سو گرام برفی بن جائے گی اور وہ بھی بہت خالص اور بہترین برفی اور اس طریقے سے آپ اس کے پیسیز بنا لیں اور اب اس کی جو شیلف لائف ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو ایک تو دوستو آپ نے اس کو فریج میں یا فریزر میں نہیں رکھنا بنانے کے بعد اس کو روم ٹمپریچر پر رکھنا ہے ایٹ ایٹ کنٹینر میں ڈال کے رکھ لیں یا کسی بھی بردن میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو کم سے کم پندرہ سے بیس دن تک آپ اس کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں یہ انشاءاللہ خراب نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے خالص برفی بنائی ہے خالص دودھ کے ساتھ اور دیکھیں اس کو توڑ کے بھی ماشاءاللہ سے کتنی زبردست ہے تو بہت ہی پیاری اور زبردست قسم کی ہماری برفی تیار ہو چکی ہے تو میرے موہ میں آ چکا ہے پانی برفی کو دیکھ کر تو پیارے دوستو آج کی یہ زبردست برفی کی ریسپی آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ